بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین حج کے ایام ہیں ان ایام میں بہت سارے مسلمان حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لئے بیت اللہ کی طرف مدینہ الرسول کی طرف عازم سفر ہیں حج کے مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے دوران اس کو وعدے فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خضو انی منا سیکھاکم مجھ سے حج کے طریقوں کو سیکھ لیجئے صحابہ اکرام نے ان طریقوں کو سیکھا اور ہم تک پہنچایا بہت سارے لوگ ہیں جو ان مسائل سے واقفیت نہیں رکھتے ان مسائل سے آگاہی کے لئے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے جناب فضیلت الشیخ حافظ عبداللہ مدنی حافظہ اللہ کو یہ مدینہ الرسول میں تعلیم حاصل کرتے رہے ہم ان سے پروگرام میں جانتے ہیں کہ ان مسائل کو شریعت نے کیسے وعدے فرمایا ہے سب سے پہلے آپ ہمیں یہ جواب دیجئے کہ بیعت اللہ کے حج کی کتنی اقسام ہیں اور کون سی قسم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی اور اس کے ذریعے سے ہم لوگوں تک دین کے مسائل کو پہنچا سکتے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ حج کی کتنی اقسام ہیں تو حج کی بنیادی طور پر تین اقسام ہیں اور تینوں اقسام ہی کی جا سکتی ہیں اور یہ جائز ہیں درست ہیں سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالینا فرماتی ہے کہ جب ہم حج کر رہے تھے فَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِحَجِّنْ مُفْرَتْ کہ بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے حج افراد کر رہے تھے وَمِنَّا مَنْ قَرَنَا اور کچھ ہم میں سے ایسے تھے جو حج قران کر رہے تھے وَمِنَّا مَنْ تَمَتْعَا اور کچھ ایسے تھے جو حج تمتو کر رہے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں طرح کے حج جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں اور یہ تین حج ہیں حج افراد اگر ہم ترتیب وارس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں تو حج افراد کیا ہے حج افراد یہ ہے کہ انسان مقات سے احرام باندھے نیت کرے صرف اور صرف حج کی نیت ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر کے حج توافع قدوم کرے گا اور توافع قدوم کے بعد وہ ایک سائی جو حج کی بھی سائی بنے گی اور اس کے بعد جو ہے باقی حج کے وہی اعمال ہیں لیکن اس حج کے اندر قربانی نہیں ہے حج افراد میں قربانی نہیں ہے حج افراد میں قربانی نہیں ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو حج ہے حج قران حج قران میں انسان جب نیت کرتا ہے مقات سے تو اس میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے تو انسان نیت عمرہ اور حج دونوں کی کٹھی کرتا ہے اور پھر یہاں مکہ مکرمہ میں آ کر کہ وہ توافع قدوم کرتا ہے اس کے بعد وہ سعی کرے گا یہ سعی اس کی حج اور عمرہ دونوں کی سعی ہوگی اور باقی سارے عامال وہ حج والے ہیں لیکن اس حج کی اندر قربانی کا ہونا بھی ضروری ہے اور یہ حج پہلے والے حج کی طرح ہی ہے صرف اس میں یہ ہے کہ اس میں قربانی کا اضافہ ہے اس میں عمرہ بھی زائد ہے اس میں عمرہ بھی زائد ہے لیکن اس کے عامال جو ہیں وہ سارے اسی کی طرح ہی ہیں صرف اس میں قربانی کا اضافہ ہے اس کے بعد تیسرا حج جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ حج تمتو ہے اور حج تمتو اس کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے لیکن یہاں پر دونوں چیزیں علیدہ علیدہ ہیں یعنی پہلے انسان مقاس سے عمرے کا احرام باندے گا عمرے کی نیت سے جائے گا اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کر توافع قدوم سعی کرے گا اس کے بعد تقصیر اپنے بالوں کو کٹوا لے گا اور احرام کھول لے گا اپنا عمرہ مکمل کر لے گا اور اس کے بعد احرام کی ساری پبندیاں اس سے ختم ہو جائیں گی اور پھر جو ہے آٹھ سوالہجہ کو دوبارہ سے سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی یہ احرام باندھ کر کے منا کی طرف اور باقی سارے اعمال وہ کرے گا اور اس کے اندر پھر دوبارہ سے حج کی علیدہ سے سائی بھی کرے گا اور اس کے اندر قربانی بھی ہوتی ہے یعنی کہ حج افراد اور حج قران کرے تو اس میں جو سائی کرے گا وہ اس کی حج کی سائی بھی ساتھ شامل ہو جائے گی جبکہ حج اتمتوں میں وہ سائی پہلے عمرے کے ساتھ بھی کرے گا اور پھر اس کے بعد جب وہ حج کرے گا حج کے ساتھ جب تواف کرے گا تو تواف کے ساتھ پھر وہ سائی کرے گا دوبارہ سائی کرے گا تو یہاں پہ چونکہ اس نے یہ احرام کھول دیا تھا اس کے بعد آٹھ سوالہج کو اس نے دوبارہ احرام باندھا کہ شریع اس کو سائی بھی دوبارہ کرنی پڑ رہی ہے اچھا جی ہمیں یہ فرمائیے گا کہ پاکستانی جو ہیں یہ کون سا حج کر سکتے ہیں حج افراد حج قران حج تمتوں کون سا حج جو ہے یہ پاکستانی کر سکتے ہیں اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پاکستانی کوئی بھی حج کر سکتے ہیں حج افراد بھی کر سکتے ہیں حج قران بھی کر سکتے ہیں حج تمتوں بھی کر سکتے ہیں البتہ آج کل جو حج قرآن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس میں ساتھ میں قربانی ہونی چاہیے تو وہ آج کل طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں سے وہ ٹوکن لے لیتے ہیں تو ٹوکن ساتھ میں لے کر جاتے ہیں یہ وہ سہولت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود جانور لے کے آئے تھے تو آج کل وہ جانور کی شکل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوکن لے کے چلا جائے تو وہی کفیت بن جائے گی اصل بات تو یہ ہے کہ قربانی اس میں ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سہج کیا تھا یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سہج کیا تھا اس سوالے سے بڑی معروف حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لَوِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِ مَسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُطُ الْحَدِی فرمایا کہ اگر مجھے جس بات کا علم بعد میں ہوا ہے اگر پہلے ہوتا تو میں ساتھ میں قربانی نہ لے کر کے آتا وَلَا حَلَلْتُ اور میں حلال ہو جاتا اور وَجْعَلْتُهَا عُمْرَة اور میں اسی عمرہ کر دیتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ بات اس بات کا حکم دیا کہ تم میں سے جس کے پاس قربانی نہیں ہے وہ حلال ہو جائے اور صحابہ اکرام حلال ہو گئے فرمایا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَلْكَانَ مَعَهُ حَدِيٌ سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جس کے پاس حدی قربانی تھی اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے جو ہے وہ حلال ہو گئے تھے یعنی نیت جو ہے انہوں نے شروع سے ہی کی ہوئی تھی لیکن اس یہاں پر آ کر کے انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم نے انہیں کروا دیا کہ آپ نے عمرہ کر لینا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر اس پر ایک تفصیلی بحث کی ہے اور اس بحث میں انہوں نے بہت ساری متعدد احادیث لائے ہیں وہ تقریباً بائیس احادیث انہوں نے اس موضوع پر جمع کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قرآن کیا ہے اور تقریباً سترہ صحابہ اکرام سے اس کو ثابت کیا ہے شیخ الاسلام ابن باز رحمہ اللہ وہ ایک جگہ پر ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری احادیث امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ امام احمد ابن حمبر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس میں شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کرنے والے تھے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے وہ حج قرآن تھا جس کی اندر قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں لے کر کیا ہے اور صحابہ اکرام کو حج تمتو کروایا تھا حج افضل کون سے حج قرآن افضل ہے جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خواہش کا ادھار کیا کہ اگر مجھے اس بات کا پہلے علم ہوتا تو میں ساتھ میں حدی قربانی ساتھ میں نہ لے کر کیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی جو حج کا احرام باندھ کر کے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے پاس قربانی نہیں ہے وہ حلال ہو جائے فحل الناس کلہم سارے کے سارے لوگ حلال ہو گئے اور اسی طریقے سے فرمایا انہوں نے قصر کروا لیا اور وہ حلال ہو گئے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نہیں ہوئے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں قربانی لے کرتے ہیں قربانی لے کر آئے تھے اگر نال آئی ہوتی تو وہ بھی حج تمتو کرتے ہیں لیکن پاکستانی جو حج کرتے ہیں حج تمتو ہی کرتے ہیں تو یہ حج افضل ہے رسول اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پسند فرماتے تھے اچھا جیے آپ ہمیں یہ فرمائیے گا کہ حج اکبر کس کو بولتے ہیں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کے دن حج آ جائے تو اس کو حج اکبر بولتے ہیں شریعت کیا رہنمائی فرماتی ہے جی شیخ محترم میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک بات مزید کی وضاحت کرتا ہوں اور وہ یہ کہ ہم حج افضل حج کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ہمارے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حج قیران کیا ہے تو لہٰذا ہم بھی حج قیران کریں یہ سب سے زیادہ افضل ہے لیکن اگر آپ حج قیران کرنا چاہتے ہیں اگرچہ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی خواہش کی ہے صحابہ اکرام کو بقیدہ طور پر حج تمتوں کروایا ہے صحابہ اکرام نے کیا بھی ہے تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ قربانی لے کر کے گئے تھے آج ہم وہ قربانی لے کر کے جانے کا طریقہ موجود نہیں ہے اور ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں لہذا جب افضل حج تمتوں ہے اور اس کے لئے دلائل ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں اسی کی طرف ہی جانا چاہیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہمیں وہ اگرچہ جواز تمام قسم کے حجوں کا ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ حج اکبر اس سوالے سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَذَانُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَ النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَأَنَّ اللَّهَ بَرِئُمْ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ وَرَسُولُ یہاں پر در حقیقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان مشرقوں اس کو برات کا اعلان جو ہے وہ کر دیں اور یہ اعلان جو ہے وہ حج اکبر کے دن کیا جائے مشرقوں سے برات کا اعلان جو ہے وہ اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو بھیجا ہے حج کے لیے امیر بنا کر کے اور وہاں پر ان باتوں کا اعلان کرنے کے لیے بھی بھیجا تھا اس میں بخاری کی روایت میں جو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہ بھی اعلان کرنے والوں میں موجود تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی اعلان کرنے والوں میں موجود تھے جو باتیں وہاں پہ اعلان کی گئی ہیں تین باتیں بڑی اہم وہاں پر بخاری کی روایت میں ہمارے سامنے آتی ہیں یہ کہ یہ ہے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں گرے گا یہی وجہ کہ آج بھی وہاں پہ راستے مشرک کا داخلہ ہی بند ہے داخلہ ہی بند ہے حرم کی اسی طرح سے دوسری بات جو یہاں پر ہے وَلَا يَطُوفُ عُرْيَانًا اور کوئی بندہ ننگے ہو کر کہ تواف نہیں گرے گا جیسے جاہلیت میں ہوتا تھا اور اس کے بعد تیسری چیز یہاں پر وہ فرمایا وَيَوْمُ الْحَجُّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ حج اکبر جو ہے یہ يوم النحر کا دن ہے اور آگے وہ بیان خود کرتے ہیں یہ اس لیے کہا گیا کہ لوگ عمرہ کو حج اسخر کہنے لگ گئے تھی تو اس لیے انہوں نے حج اکبر حج کو کہا گیا اس لیے ہم کہیں گے کہ آج کوئی بھی حج ہے وہ حج اکبر ہے اور یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جناب اگر حج جمعے والے دن آ جائے عرفہ کا دن اگر جمعے والے دن آ جائے تو یہ حج اکبر ہوتا ہے اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے حتی کہ میں دیکھ رہا تھا نیٹ پر ہی دارالعلوم دیوبند انڈیا کے اندر ان کا فتوہ وہ میں دیکھ رہا تھا وہ بھی یہ بات لکھ رہتے ہیں اور انہوں نے بھی اس بات کو لکھا اور بیان کیا ہے کہ یہ جو عوام کے اندر معروف ہے جمعے والے دن جو حج آ جاتا ہے جمعے والے دن اگر عرفہ کا دن آ جاتا ہے تو یہ حج اکبر کا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ درست یعنی کہ یہ ہماری عوام کے درمیان بعد غلط مشہور ہے جمعے کے حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے ہر حج کو حج اکبر بولا جاتا ہے اچھا یہ فرمائیے کہا کہ جب ہم احرام بانتے ہیں اور میقات سے گزرتے ہیں یہ میقات کون سے ہیں اور یہ مقرر کیوں کیے گئے ہیں یہ پبندی کیوں لگائی گئی ہے کہ یہاں سے ہی آحرام باندھ گئے آپ داخل ہوں گے اس سے بعد میں آگیا آحرام نہیں باندھ سکتے یہ جو مقات کی بات ہے مقات کے حوالے سے بنیادی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو مقات جو لفظ ہے اس کا معنی وقت کے ساتھ آتا ہے یعنی وقت مقرر کرنا اور اس کا ایک معنی آتا ہے جگہ کو مقرر کرنا تو یہ اس اعتبار سے علماء کرام نے مقات کو دو طرح سے تقسیم کی ہے مقات زمانیہ اور مقات مقانیہ پہلے ہم زمانیہ کی بات کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم مقانیہ کی طرف آتے ہیں زمانیہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالی قرآن کریب پر اندر فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات حج معلوم مہینوں کے اندر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بخاری کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اس فرمان سے مراد شوال ذلقادہ اور ذلحجہ یہ تین مہینے ہیں اور اس کے بالمقابل میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے اور وہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شوال ذلقادہ اور ذلحجہ کے صرف پہلے دس دن اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اور دونوں باتوں کی اپنی اپنی ایک لوجک ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ حج کا مہینہ جو ذلحجہ ہے وہ پورا حج کا مہینہ ہے یعنی اگر کوئی توافع ودا بعد میں بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ حج کا ہی مہینہ آئے گا اور جو یہ دس دن شامل کرتے ہیں عبداللہ بن عمر وہ اس اعتبار سے کہ اگر کوئی حج کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے تو شامل ہونے کے لئے جو آخری وقت ہے وہ وقوف عرفہ ہے الحج وعرفہ عرفہ کے اندر اگر حج والی دس ذلحجہ والی رات جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ عرفہ میں پہنچ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا حج ہوئے ہیں یعنی یہ دونوں درست ہیں یعنی دونوں کنا سے درست ہیں اور یہ مقات زمانیہ زمانیہ ہو جاتی ہیں اب مکانیہ کے بارے میں فرماتے ہیں اب ہم مکانیہ کی طرف آتی ہیں تو مکانیہ میں ہمارے پاس پانچ بڑے مقات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینہ ذو الحلیفہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لئے ذو الحلیفہ کو مقرر کیا ہے یہ ذو الحلیفہ اب یار علی بھی اس کا نام ہے اور یہ مدینہ منورہ سے تقریباً تیرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور آگے یہ جو ہے نا سب سے مکہ سے سب سے زیادہ دور ہے تقریباً چار سو آٹھ کلومیٹر یہ فاصلہ جو ہے وہ بنتا ہے یہ سب سے زیادہ بڑا لمبا مقات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سے ہی ذو الحلیفہ سے احرام باندھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا اسی کے بعد ہی دوسرا مقات جو ہے وہ فرمایا کہ اہل شام کے لئے آپ نے جحفہ مقرر کیا اہل شام سے مراد اہل شام ہیں مصر ہیں مغرب کا علاقہ ہے یہ سارے کا سارا علاقہ اس میں پاس جو شام کی طرف میں آتا ہے جو شام کی طرف میں یہ سارے کا سارا اس کی سائٹ سے آئے گا اور یہ جحفہ جو ہے وہ تقریباً ایک سو چھاسی کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ مقرمہ تک اس کا اور یہ در حقیقت جحفہ جو جگہ ہے وہ ایک بستی تھی جو اس وقت بلکل غیر عباد اور بائی بان ہے وہاں پر کوئی عبادی اس وقت موجود نہیں ہے لیکن بلکل اس کے ساتھ ہی رابغ ایک شہر ہے تو اب وہاں پر جو ہے وہ مقاد جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے اور اب لوگ وہاں سے ہی آتے ہیں اور یہ تقریباً وہاں سے پندرہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور لوگ یہاں سے آ کر کے حرام پاندیں تو یہ ایک جگہ مقرر کی گئی ہے اس کے بعد فرمایا وَلِ اَهْلِ نَجْدٍ قَرْنِ الْمَنَازِمِ اَهْلِ نَجْدٍ جو ریاض کا علاقہ ہے اور اس کے پیچھے جو بھی علاقے ہیں جتنے بھی علاقے ہیں وہ سارے اس مقاد سے آتے ہیں اور یہ مقاد جو ہے وہ سب سے زیادہ مکہ کے قریب ہے اٹھٹر کلومیٹر کا فاصلہ یہ تقریباً بنا ہیں سب سے زیادہ مکہ کے قریب ہے السیر الكبیر بھی اسے کہتے ہیں سیر الكبیر اور اس کے بعد یمن والوں کے لئے یلملم یہ ایک جگہ جس کو سادیہ بھی کہا جاتا ہے یہ وہ جگہ مقرر کی گئی ہے اور یہ تقریبا مکہ مکرمہ سے ایک سو بیس کلومیٹر کا یہاں پر فاصلہ جو ہے وہ بنتا ہے اور ہمارے جو پاکستان ہندوستان سے اور ہمارے اس پورے علاقے سے خطے سے جو لوگ جاتے ہیں وہ اسی مقاز کے اوپر سے ہی گزر کر جاتے ہیں یہ لم لم سنیں آج کل یہ سمندر کے اندر یہ جگہ ہے یا سمندر کے آگے سمندر سے آگے ہی ہے اور یہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں چونکہ ہمارے جہاز چونکہ سیڑ سے جاتے ہیں اس لیے وہ سمجھائی ہو جاتا ہے اس کے بعد آگے ایسی طریقے سے پانچوے نمبر پر جو مقات ہے وہ ہے ذات عرق اہل عراق اور اہل مشرق اس کی سیڑ پر جتنے بھی ملک ہیں ان کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے اور یہ تقریبا مکہ مکرمہ سے ایک سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس کا اور یہ پانچ مقات ہیں جو مقرر کیے گئے ہیں اب ان مقات کے حوالے سے یہ تو مقات ہیں لیکن جو حج کرنے والے عمرہ کرنے والے ان سے گزرتے ہیں ان کی کیا اقسام ہیں یا وہ کون کون کس قسم کے لوگ ہیں ان میں ہمارے پاس ایک وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں آفاقی آفاقی ہم انہیں کہتے ہیں جو ان مقات سے باہر رہتے ہیں ان مقات سے باہر رہتے ہیں وہ جب بھی آئیں گے وہ ان مقات سے گزریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے آفاقی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہاں پر رہتے ہیں وہ بھی یہاں سے اور جو ان کے باہر سے آئیں گے وہ بھی یہاں سے احرام باندھ کر کے جائیں گے اور اسی طریقے سے اس کے بعد ہم کہتے ہیں میقاتی دوسری لوگ جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں میقاتی میقاتی وہ لوگ ہوتے ہیں یعنی جو میقات اور حرم ان کے درمیان میں کسی جگہ پر رہتی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنشَعَ اس کے علاوہ جو دوسرے ان کے درمیان میں وہ جہاں ہیں وہیں سے ہی احرام باندھ کر گئے جو میقات کے اندر اندر ہیں وہ جہاں ہیں وہیں سے احرام باندھ کر وہ عمرہ یا حج کر سکتے ہیں اس کے بعد تیسری جو ہیں وہ ہیں مکی جو مکہ میں رہنے والے ہیں اور ان لوگوں کے لئے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ کہ اہلِ مکہ جو ہیں وہ مکہ سے ہی احرام باندھ کر کے جائیں گے البتہ اس میں جو اہلِ مکہ یہاں سے احرام باندھ کر کے جائیں گے اس میں حج کے لئے تو یہ درست ہے کہ اہلِ مکہ مکہ سے ہی اپنی جگہ سے ہی احرام لیکن جو عمرہ ہے اس کے لئے کم سے کم ان کو ادنا حل کی طرف نکلنا چاہیے جو قریب ترین حرم سے حدود حرم پر جا کر کے وہاں سے جو ہے وہ احرام باندھنا چاہیے یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہمیں ملتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی وہ جو سیدہ عائشہ کی دمائی سے ہمیں ملتا ہے یعنی کہ ادنا ترین حل کے طرف وہ چلے جائیں یہاں سے وہ احرام باندھیں تو اسی سے مجھے یہ سوال مجھے یہ بات ذہن میں آئی کہ کیا مسجد عائشہ سے پاکستانی دیگر لوگ جا کے احرام باندھ کر حمرہ کر سکتے ہیں جی آپ کا یہ سوال ہم جواب دینے سے پہلے ایک چیز جو آپ نے پیچھلے سوال میں کی ہے اس کا سوال جواب ابھی رہ جائے تھوڑا سا رہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ مقات کیوں مقرر کیے گئے ہیں وہ مقات اس لیے مقرر کیے گئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بندہ دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے تو یہاں پر وہ آگے بیت اللہ میں جا رہا ہے رب کی ملاقات ہے اللہ رب العزت کے قریب جا رہا ہے تو تیار ہو کر کے جائے اور وہ دو چادریں جو ہیں وہ پہن کر کے اس انداز میں اللہ رب العزت کے سامنے تیاری سے جائے آرام کر کے جائے اور اللہ رب العزت کے سامنے ایک آجزی اور انکساری اور صاف سترائی کے حالت میں اللہ رب العزت سے جا کر کے ملے اور اس طرح کی بہت ساری اس کی اندر حکمتیں ہیں جو انسان یہاں سے جانتے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کے حوالے سے تو مسجد عائشہ سے عمرہ کا جو بنیاد ہے وہ حضرت عائشہ والی روایت ہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت عائشہ حج پہ آئیں اور ان کو ایام مہواری اس وجہ سے وہ اپنا عمرہ نہیں کر سکیں صرف انہیں نے حجی کیا جب واپس جانے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگیں کیا تم سب لوگ جو ہے وہ حج اور عمرہ دونوں لے کر کے جا رہے ہو اور میں صرف حج لے کر کے جاؤں تو انہوں نے حج کرنے کا عمرہ کرنے کی خواہش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا اور کہا تنعیم جگہ میں جا کر کے وہاں سے انہیں عمرہ کروا اور انہوں نے تنعیم جگہ سے عمرہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کو درست قرار دیا اب یہ ہے کہ یہ عمرہ اس کی حیثیت کیا بنتی ہے اگر آج کل کے لوگ اس دلیل کو لے کر کے کرتے ہیں تو دلیل تو موجود ہے جواز کی حد تک تو ہم اس کو بات کر سکتے ہیں کہ جائز تو ہے اس کا کوئی تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے چونکہ دلیل موجود ہے البتہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام سے یا بعد کے لوگوں سے اس طرح کے عامال ہمیں ملتے نہیں ہیں کہ وہ اس طرح سے بار بار وہ کرتے ہیں اور جیسے آج کل کے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں روزانہ عمرہ دیرتے ہیں اور بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے وہاں پر وہ کہتے ہیں جی اب میں ایک عمرہ کر کے اب دوسرے کے لئے جا رہا ہوں جی دن میں ایک ہی دن میں تو وہ اس قدر زیادہ عمرے کرتے رہتے ہیں اور ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے حج کرنا ہے اور حج کرنے سے پہلے اگر آپ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں اور حج جو ہے وہ تو بہت زیادہ محنت طلب کام ہے آپ پہلے سے ہی اپنے آپ کو بیمار کر لیں گے آج کل جو صورتحال ہے اس میں انسان بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو آپ پہلے سے ہی اپنے آپ کو تھکا لیں گے تو حج کے دنوں میں آپ کیا کریں گے تو اس لیے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو وہاں سے عمرہ نہیں کرنا چاہیے حج کے دنوں میں خاص طور پر اور اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ایک آدھی کریں اس کو روٹین نہ بنایں یعنی کہ آپ کی جواب سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مسجد آئیشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کیا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ ان دنوں کے اندر ذو الحج کے ایام کے اندر وہ یہ مزید عمرے نہ کریں تاکہ وہ حج کے لیے اپنے آپ کو اچھی طرح تیار کر لیں اور چاکو چپند ہو جائے ایسا نہ ہو کہ وہ بعد میں حج کے دنوں کے اندر وہ تھکن کا شکار ہو اور اس کے لیے جو اصل چیز ہے وہ اس کے لیے کہیں کمزور نہ پڑ جائے تو چاہیے فرمائیے گا یہ جتنے بھی مناس کے حج ہیں اس کی حکمت کیا ہے جی شیخ محترم یہ جو حج ہے یہ آپ جیسے جانتے ہیں یہ بہت بڑا عمل ہے بلکل ٹھیک ہے اور اس کی اندر آپ ایک اعتبار سے دیکھیں تو ہم یوں سمجھیں کہ پورا کا پورا اسلام کٹھا ہو کر کے نظر آ رہا ہوتا ہے جی ٹھیک ہے کیونکہ اس کی اندر ہر طرح کی عبادات ہیں ہر طرح کی اس کی اندر جو ہے وہ صدقات و خیرات ہر طرح کے ہیں مالی عبادات ہیں بدنی عبادات ہیں اور یہ دیکھیں کہ عبادات میں ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں ذکر و اذکار کرنا نماز پڑھنا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ عبادت ہیں یہاں پر کہا ہے کہ جناب آپ بیت اللہ سے اٹھیں اور منہ چلے جائیں منہ سے اٹھیں عرفات چلے جائیں عرفات سے اٹھیں جناب مزدلفہ جائیں یہ چلنا ہی یہ جانا آنا ہی عبادت قرار دیا گیا ہے اللہ کی اطاعت و فمبرداری اس کے اندر آ جاتی ہے اور پھر یعنی ہر طرح سے انسان اللہ رب العزت کے سامنے اطاعت و فمبرداری اور اسی طریقے سے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ تین سو ساٹھ جہاد اینگل سے یعنی پوری دنیا سے وہاں لوگ جمع ہیں کالے سیاہ گورے عربی عجمی ہر طرح کا بندہ وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے مالدار غریب بڑا چھوٹا ہر طرح کا بندے جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اور اس موجودگی میں کیا صورتحال ہے موجود ہیں تو سب عرفات میں موجود ہیں موجود ہیں تو سب مزدلفہ میں موجود ہیں موجود ہیں تو سب منا میں موجود ہیں کٹھے ہیں ایک ایک جگہ پر اور کیا ہے سب کی زبان پر بھی ایک ہی کلمہ ہے لبائک اللہ 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 رب العزت کی بڑائی ہے اللہ کی وحدانیت ہے اور اس کے اندر توحید کی بات جو ہے وہ بڑی گہری جو ہے وہ ہمیں یہاں پر سمجھ آتی ہے کہ سارے لوگ کٹھے ہو کر کہ رب کی طرف توجہ کی ہوئے ہیں ایک اللہ کی طرف ایک اللہ کی طرف توجہ کی ہوئے ہیں اور پھر یہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کسی قسم کی تو کوئی تفریق نہیں ہے ہر طرح کا بندہ وہاں پر موجود ہیں اور کوئی تفریق نہیں ہے ہر ایک بندہ ایک ہی حالت میں ہے اور وہ حالت کیا ہے دو چادریں پہن کر آیا ہے اور یہ ایک سفر ایسا ہے جس سے ہمیں لگتا ہے کہ سفر آخرت ہمیں یہاں سے یاد آتا ہے آپ دیکھیں یہاں سے آپ کو پتا ہے آج کل محول ہے کچھ عرصہ پہلے بھی بہت زیادہ محول ہوتا تھا جب سفر جو ہے بہت مشقت والا ہوتا تھا تو یہاں سے جب لوگ جاتے تھے وہ اپنے گھر والوں کو اپنی بیوی بچوں کو اپنے نصیحتیں کر کے اور اس انداز میں جاتے تھے کہ کوئی پتہ نہیں واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے جی اگر چاہے آج کل سعودیہ نے بڑے اچھے انتظامات کی ہوئے ہیں محفوظ کیا ہے کافی پھر بھی کوئی نہ کوئی اللہ نہ کہہ رہی کوئی حادثہ ہو ہی جاتا ہے تو پہلے بڑے پور خطر حالات تھے حادثہ کے علاوہ سفر لمبا ہوتا تھا ساری چیزیں تو لوگ جو ہے جس طریقے سے انسان انسان اپنوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو یہ وہ انداز ہو رہا ہے اور پھر دو چادروں میں اللہ کے پاس گیا ہے وہ جو کفن کی دو چادریں وہ بھی ہمیں یہاں پر یاد دلتی ہیں اور پھر وہ جو میدان محشر ہے وہ ہمیں وہاں پر عرفات کے میدان میں یہ چیز بھی ہمیں یاد آتی ہے کہ ہم آخرت کی یاد جو ہے وہ یہاں سے ملتی ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ ہمارے بعض علمائے کرام نے اس کو لکھا ہے کہ انسان جو ہے نا اس کی فطرت کے اندر محبت اور تعلق ہے اگر یہ محبت اور تعلق نہ ہو تو انسان کی زندگی زندگی نہیں رہتی ہے اس کے مزے جو ہے وہ چرچرے رہ جاتے ہیں مزے کرکرے رہ جاتے ہیں اور انسان کی رہتی ہے انسان کے زندگی کے اندر بلکہ حیوان اور انسان میں فرق نہیں رہتا ہے اگر محبت نہ ہو یہ محبت کا جذبہ ہے جو انسان کو اپنے رب کی تلاش کے لیے وہاں تک لے جاتا ہے اور رب کی تلاش میں انسان کبھی نماز میں تلاش کرتا ہے کبھی زکاة میں کبھی اور یہ حج ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی جمع ہو جاتی ہیں جس میں بندہ اور پھر اس کی طرف انسان سارے کے سارے کھچے چلے جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہاں پر اور کنکریاں جو ہم مارتے ہیں یہ ان کی یاد ہے بہت اللہ کی تعمیر اور بہت اللہ کے تواف اور سعی جو تواف یہ جو سعی کی جاتی ہے یہ بھی ان کی یاد یہ ساری باتیں جو ہیں ان کی یاد میں وہاں پر ہم کرتے ہیں کوئیہ کہ اگر اس کو ہم دو لفظوں کے اندر اس کو جمع کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں ساری عبادات کٹھی ہو جاتی ہیں اور اسلام کا خلاصہ ہے یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ جو حج اس طرح کرتا ہے کہ اس کے اندر رفس نہیں ہے فسوق نہیں ہے اور جگڑا نہیں ہے تو گویا وہ ایسے ہے کہ آج ہی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے گویا وہ حج مبرور ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا جس کی جدہ صرف اور صرف جنت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ بیان فرمانا اور ناظرین تک یہ قیمتی معلومات فراہم کرنا یقیناً اللہ اس کو قبول فرمائے ہم اپنے معزز مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے بڑی ہی اہم معلومات ہم تک پہنچائیں حج کے فدائل حج کی اقسام اور مناس کے حج کی جو حکمتیں ہیں وہ ہم تک انہوں نے ہم کو بیان فرمایا ہم ان کے شکر گزار ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیت اللہ کے حج کی سعجد نصیب فرمائے